آج کا ٹاپک بہت سپیشل ہے We are entering a great month بہت چند ایک دن رہ گئے ہیں رمضان مبارک میں انشاءاللہ انٹر ہونے کے لیے تو آج انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پلانز آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ کے پلانز سنوں کچھ ڈسکشن بھی کریں لیکن یہ کہ کچھ یاد دہانی کی باتیں اور تو سب کو پتا ہے رمضان is a great month اور اس کے کیا فوائد ہے اس کے کیا برچوز ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں with the right mindset انٹر ہوں اور پہلے سے تیار ہوں اس کے حوالے سے اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں بڑا ضروری ہے preparation کرنا ایک منت کے حوالے سے وہ بھی اتنے great month کے حوالے سے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو چھ ماہ پہلے سے اس کی practice شروع کر دے دی جس لئے کہ ایک بندے نے marathon race میں انٹر ہونا ہے تو ایسا نہیں ممکن کہ وہ بغیر کسی rehearsal اور practice کے marathon میں دور لگانا شروع کر دے دس منٹ بعد وہ تھک جائے گا شروع میں تو بہت passion کے ساتھ کہے گا میں نے بھاگنا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے لیکن دس منٹ پندرہ منٹ بعد ظاہر ہے اس کو تھکن ہوگی اور یہی ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں بہت سے aims اور goals کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کیام اللہل بھی کریں گے ہم تحجد بھی پڑھیں گے ہم ڈیلی ترابی میں بھی کھڑے ہوں گے لیکن پانچ چھ دن بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ passion وہ ختم ہوتا جاتا ہے وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو تھوڑا warm up نہیں کیا warm up exercise بہت ضروری ہے رمضان سے جیسے اگر کسی نے میراتھان میں بھاگنا ہے تو وہ دس منٹرہ دن پہلے بس ایک ایک کلومیٹر بھاگنا شروع کر دیتا ہے اپنے muscles کو flex کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جب وہ moment آئے تو وہ tired نہ ہو جائے اور اس کے پہلے سے جو ہے وہ ایک stamina بھی بنا ہو اور پہلے سے اس میں وہ سکت بھی ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے goals تو بناتے ہیں رمضان کے حوالے سے لیکن آہستہ آہستہ وہ goals ختم ہوتے جاتے ہیں یا وہ achieve نہیں کر پاتے انہیں اور رمضان ایک عام سا منت پر رہ جاتا ہے ان کے لیے بس پاس نمازیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ خاص جو ہے وہ نہیں ہو پاتا کیونکہ routines بھی آج کل ایسی ہیں اب رمضان آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسے days میں جو working hours ہیں زیادہ لوگ آفس میں ہوں گے سکول میں ہوں گے یونیورسٹیز میں ہوں گے اپریل کا منت جو ہے وہ ظاہرہ ایک working month ہوتا ہے تو اس میں کس طرح realistic goals بنانا اور ان goals کو achieve کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور وہ goals کس لیے بنانے یہ بھی ہمارا جاننا بڑا ضروری ہے دوسرا دیکھیں میں recently دبائی گیا تو دنیاوی سفر کے لیے ہم اتنی preparation کرتے ہیں اتنی research کرتے ہیں to do list نکالتے ہیں ایک ایک چیز research کرتے ہیں places to visit in Dubai which places are worth my money my time my effort وغیرہ وغیرہ لوگوں کو call کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں دبائی آ رہا ہوں یا فلانی جگہ آ رہا ہوں میں کہاں جاؤں کیا کروں کہاں جانا چاہیے کیا یہی research یہی interest رمضان کے لیے ہے ہمارا کیا ہم کوئی article کھول کے پڑھتے ہیں کیا ہم یہ research کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا دنیا میں تو ہم research کرنے پہنچ جاتے ہیں کوئی چھوٹا سے چھوٹا ہم نے جھوٹا بھی لینا ہو تو دنیاوی معاملے میں ہم research کرتے ہیں باٹا کا اچھا ہے سروس کا اچھا ہے انڈی اور کہاں کا اچھا ہے تو دینی معاملے میں تھوڑی سستی بڑھتے ہیں دینی معاملے میں ہم اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بتائے گا ہمیں آکر ایسے نہیں ہوتا ہے ہمیں دینی معاملے میں زیادہ research کرنی چاہیے اور زیادہ passion شو کرنا چاہیے اور خود سے پڑھنا چاہیے بے شمار کتابیں ہیں رمضان کے ورچوس پہ ہمیں ایسے عمال کی list نکالنی چاہیے جو سب سے بہترین عمال ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ we are entering a great month جس month میں reward زیادہ ہوتا ہے obviousی بات ہے ایک عام سا عمل آپ کریں گے اس کا بہت great reward ہوگا تو ایسی opportunity miss نہیں کر سکتا ایک مسلمان ایک زی شعور مسلمان ایک ایسا month جو forgiveness کا month ہے اس میں جتنی اللہ کی رحمتیں آپ سمیٹ لوگے اس لیے اس پہ بھی جتنی آپ research کریں گے اچھا جتنے آپ اس پہ articles پڑھیں گے یہ پڑھیں رسول اللہ کیسے اس پہ preparation کرتے تھے احدیث پڑھیں رمضان پہ حدیث نکال لیں simple google پہ لکھیں حدیث on رمضان پڑھیں تقوی کے بارے میں پڑھیں تقوی کیا ہے تقوی والے عمال کیا ہے اللہ کو کون سے عمال سب سے ادا محبوب ہیں اور وہ list بنائیں اسی طرح mind prepare ہوتا ہے mind کو بھی آپ message دے رہے ہیں کہ prepare ہو جاؤ اس month کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ آپ unprepared اس month میں enter ہو اور پھر randomness ہو اور پھر پتا بھی نہ لگے کہ کون سے عمال کرنے جتنا well prepared ہوں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے تو انشاءاللہ ہم کچھ بات کرتے ہیں میں آپ کو کچھ step by step suggestions دیتا ہوں کہ اس month میں enter ہونے کے لیے کیا کیا چیز understand کرنا جو ہے وہ ضروری ہے سب سے پہلا step یہ ہے کہ you understand the nature of fasting اور اس سے میری کیا مراد ہے ظاہر ہے کہ جب روزوں کا ذہن میں نام آتا ہے تو پکوڑے اس طرح سے رولز یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں جو کہ بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں بلکہ لوگ mind کر جاتے ہیں اگر ان کے سامنے پکوڑے نہ رکھو وہ کہتے ہیں یہ افتاری صحیح سے کراہی نہیں اگلے نے کوئی ہلڈی چیز رکھ دو mind کر جاتے ہیں یعنی fruit ہلڈی ہے کجوریں ہلڈی ہیں اور زیادہ نہ کھلاو تو لوگ غصہ بھی ہو جاتے ہیں جب افتاری کی جائے تو احتمام بہت کیا جاتا ہے ہمارے ہاں ماشاءاللہ سب کانٹیننٹ میں روح افضہ مست ہے پکوڑے مست ہیں چکوریاں کہلیں وہ oily products مست ہے پھر یہ سموسے اور رولز لوگ سپیشل بنواتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں کھانے میں کوئی ہرج نہیں ہے منع نہیں ہے بلکہ خوشی کا موقع ہے افتاری خوشی سے ہی کرنی چاہیے بڑ بات یہ ہے کہ somewhere down the line ان چیزوں کی وجہ سے ہم اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے پر بہت burden لے لیتے ہیں خواتین پر بہت burden ہوتا ہے مردوں کی demand بہت ہوتی ہے افتاری میں یہ 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 ہونا چاہیے سہری میں بھی یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے پھر ہمارے ہاں سالہ کا حکم تھا کہ روزے کو جتنا maximum آپ جاگ کے گزار لو جتنا اس کا وہ چیز فیل کر لو روحانیت فیل کر لو روحانیت اسی طرح آتی ہے بھوگ سے ہی روحانیت آتی ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے زیادہ سوتا ہے وہ روحانی تو کبھی نہیں ہو سکتا یہ تو بنیادی باتیں ہیں بنیادی اصول ہے کم بولنا کم کھانا کم سونا یہ روحانیت کی نشانی ہے حکیم لکمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاں اتنے لوگ آتے ہیں آپ سے مسرہ کر لیں آپ حکیم کیسے بن گئے تو انہوں نے کہا کہ چھے چیزیں ہیں کم کھاؤ کم سو کم گفتگو کرو وعدہ جب کرو تو نبھاؤ آنکھوں میں حیاء پیدا کرو جب بولو سچ بولو یہ چھے ایک باتیں انہوں نے بتایا ہی تفسیر میں آتا ہے سورہ لکمان کی تو حکمت کی یہ نشانی ہے اگزیکلی یہی چھے چیزیں اس رمضان ہمیں انسٹل کر رہا ہے اگر آپ غور کریں جب انسان روزے سے ہوتا ہے اللہ کے نوی نے اس کو کم بولنے کا جو اس طرف اشارہ کیا خصوصاً اگر بری گفتگو ہے لڑائی ہو انسان کہہ دے جی کہ میں روزے سے ہوں گلے اور لڑائیاں بہت ہوتی رمضان میں لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں جوب ہولڈرز اسپیشلی بائیک پہ نکلے ہوتے ہیں گاڑیوں پہ نکلے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ جھڑپ کر لیتے ہیں لوگ فروٹ والوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں لوگ مختلف جگہ جا کر جو ہے وہ اپنا ٹیمپر لوس کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کلیرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم زبان کا ہی خیال نہیں کر رہے ہو بیک بائٹنگ کر رہے ہو اگر تم سخت زبان ابھی تک استعمال کر رہے ہو یا تمہارے دل نرم نہیں ہوئے تو دیکھیں ہر چیز کی پریکٹیس ہے رمضان میں اور یہ سارے عمال تقوی کی طرف لے جاتے ہیں یہ تقوی کی ٹریننگ ہے اسی لئے اللہ نے قرآن مجید سورہ بکرہ آیت نمبر 183 میں کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رمضان ہم نے تم پر روزے ہم نے تم پر فرض کی ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقون بن جاؤ تقوی والے بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی لیکن وہ پرہیزگاری کیسے اچھیو ہوگی یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اسی کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے کہ پرہیزگاری کا کیا وہ میکنزم ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے تو اس میں یہی ہے کم سونا کم کھانا کم بولنا اپنے معاملات کو درست کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں آگے بڑھنے یہ سارے تقوی کے اہم ہیں تو اس کے علاوہ بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رمضان کے ورچ اس کے اوپر اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منت ہے مسلمان کے لئے ہیپینس کا منت خوشی کا منت ہے اس میں خوش رہنا چاہیے انسان کو اور اس میں حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھنے والا جو ہے اس کے لئے دو خوشی ہیں ایک اہپینس وینی بریکس اس فاسٹ جب ہم دعا پڑھتے ہیں ظاہر ہے روزے افتاری کی دوسرا خوشی ہے کہ جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں جب انسان اس کی پیاس مجھتی ہے انسان کھانا کھاتا ہے اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دیا ہے کھانے کو دیا ہے اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے اور پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے اور سانٹیفیکلی سپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپینس کی طرف لے جاتا ہے شکر گزاری ہمارے برین کے کچھ ایسے سینٹر سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں سیرٹونین جیسے ہیپینس کا کیمیکل ہے یہ ہیپینس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے روئیے سے ایکس کریٹ ہوتے ہیں آپ کے علیے نکلتے ہیں تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان ایک تو یہ دوسرا اہیپینس وینی میٹس اس لاؤڈ دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لیے واسے سے روزے دار گزریں گے تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منت ہے کہ اس کی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے دیکھیں ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑھیں گا اس سے کیا مراد ہے اگر آپ نماز آپ کی پانچ منٹ کیا یا چھ منٹ کیا چار فرض نماز تو آپ اس کو دس منٹ پہ لے جائیں سٹیمنا بڑھانی کے لیے اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے ہیں صرف فرائض پڑھ رہے ہیں جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے تو آپ بارہ سنتیں کو واپس نہیں کرائیں ابھی سے کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں بارہ سنتیں ادا کرتا ہے فجر کی دو زہر کی چار اور دو آٹھ ہو گئیں مغرب کی دو دس ہو گئیں اور عشاء کی دو یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ جو عشاء کی ستارہ رکعت ہیں وہ ضعیف روایات ہیں وہ ثابت نہیں ہے تو یہ بارہ سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے تو جو یہ بارہ سنتیں ادا کرتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لئے خاص محل بنایا جاتا ہے تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے ابھی سے بارہ سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو اور ابھی سے آپ ایڈجیسمنٹ کر لیں کچھ اپنی روٹین کی کہ پہلے سے ایکسپیرینس کر لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ایڈجیسٹ کرنے والی ورنہ رمضان میں ایڈجیسمنٹ کریں گے تو پھر وہ روزہ بھی ڈسٹرائب ہو سکتا اور عبادات بھی ڈسٹرائب ہو سکتی اسی طرح مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میں قرآن زیادہ زیادہ پڑھوں گا رمضان میں تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالے آپ اپنی سنتیں جو ہیں ان میں سورہ اخلاص کی جگہ اور سورہ پڑھیں جو بھی آپ کو آتی ہیں ہم زیادہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں ہماری عادت ہے تو آپ مختلف سورہ پڑھنا شروع کریں تیسویں پارے کی اس سے کیا ہوگا آپ کی نماز میں ایک آپ کو خشیت بھی فیل ہوگی آپ زیادہ سورتیں پڑھیں گے آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف آئے گی ایک فطری بات ہے تو ابھی سے وہ پریکٹس شروع کر دیں اسی طرح آج سے ہی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنائے کہ میں اس کی طلابت زیادہ سے زیادہ کروں تاکہ جب منتہ رمضان آئے تو میرے لیے کوئی اگدم سے نئی چیز نہ ہو پہلے سے اس ٹیمنا بیلڈ ہوا ہے پہلے سے تھوڑی ایکسرسائز کی ہوئی ہے تو اس میں مزید دل نرم ہو جاتا ہے کیونکہ رمضان سے ادھا فیوریبل محول کوئی بھی نہیں ہے رمضان has come یہ صحیح حدیثہ مسلم رحمت کی جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں رحمت کے دروازے جنت کے دروازے دل نرم ہو جاتے ہیں فیوریبل انوائرمنٹ ہے to change and in it the gates of hellfire are closed جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں and in it the devils are changed اور جو شیعتین ہے شریر شیعتین ہے وہ چین کر دی جاتے ہیں جنہوں تباہی مچائی ہوتی ہیں and in it is a night that is better than a thousand month اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے thus whoever is deprived of its good is truly deprived لہذا جو بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا وہ واقعی ہی ایک بدوقت انسان ہے truly deprived انسان ہے وہ بہت زیادہ deprivation ہے اس کے زندگی تو اس لیے ابھی سے ایسے great month کی مہنت ہمیں شروع کرنی چاہیے اگر آپ نے plan بنایا ہے کہ میں نے کچھ دعائیں یاد کرنی ہیں تو آپ ابھی سے وہ دعائیں یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں جیسے آپ نے ایک topic select کیا جی تقوی کی دعائیں میرے اندر اس کی کمی ہے تو تقوی کی دعائیں نکالیں رسول اللہ کی سکھائی ان کو list down کریں اور ان کو یاد کرنا شروع کریں آج سے یاد کرنا شروع کریں time نکال کے آپ کو ایک task بھی مل جائے گا فضول یاد سے بھی ہٹ جائیں گے ہم فضول activities سے اور انشاءاللہ تقوی بھی build ہوگا اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں شکر گزاری کی دعائیں دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ کی حمد و سنہ کے الفاظ یاد کرنا چاہتا ہوں دعا میں جتنے اللہ کی حمد و سنہ ہے اتنی وہ دعا مضبوط ہے ہم تو سمپل یہ کہتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ یہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اسلاف کی دعائیں دیکھیں تو وہ اللہ کی بہت 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 حمد بیان کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین اللہ حمدت السلام انکہ السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام سبحان اللہ ابھی حمدی عدد خلقی و رضا نفسی و ذنطرشی مداد کلماتی تو بہت لمبی چوڑی حمد اللہ سبحانہ و تعالی کی حدیث میں بیان ہوئی ہے اذکار میں آتی ہے صبح اور شام کے وہ یاد کریں جتنا اب اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے اپنی دعا میں اتنا دعا مضبوط ہے اور اللہ بھی راضی ہوں گے اللہ خوش ہوں گے اللہ کو اپنی جو حمد و سنہ ہے بہت پسند ہے پھر ایسے اذکار نکالیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہ سرچ کریں وہ کیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی عرش کے گرد چکر لگاتا ہے یہ جو ورد ہے اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں کونٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کے ورد بھی اوپر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کی عرش کے گرد چکر لگاتا ہے تو یہ اتنا پاورفل ورد اور کچھ بھی نہیں ہے اس سے نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی نہ ڈرائیونگ رکی کچھ بھی نہیں رکا ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق پھر درودِ ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے پھر ظاہر ہے استغفراللہ طوب علیہ کی کتنی فضیلت ہے جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے اللہ اس کا رس بڑھاتا ہے استغفار کے کتنے فائدے ہیں تو ابھی سے اپنے دل کو اپنی زبان کو ابھی سے آپ کو تر کرنا پڑے گا اپنے ذکر ذکر کے ساتھ تاکہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ ذکر جا ہے وہ جاری ہو جائے آپ کی زبان میں اثر وائز مشکل ہوتا ہے پریکٹس اس کی ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں وہ پریکٹس کریں یہ مسٹیک ہے زیادہ تر لوگ رمضان کو ایزے منت آف پریکٹس لیتے ہیں جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے اس منت میں اصل میں عمل ہے اور وہ عمل آپ کو نیکس 11 منس میں بہت زیادہ فائدہ دے گا بہت سے لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز میں ابھی نہیں شروع کروں گا رمضان آنے دو رمضان میں پانچ وقت شروع کر دوں گا سنتے بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا تو وہ ایک غلطی ہے میرے نزدی مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں باقی اللہ اس کو ہدایت دے رمضان میں بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منتھ میں بڑھائیں مزید بڑھائیں ان چیزوں کو